جی وکیل جو ہے وہ پڑھا لکھا بدماش سر وکیل ایک بلا ہے جسٹس ٹنی کے فیصلہ سنایا تھا اس کی قبر خود ہی جائے اور قبر خود کی جسرہ یہ آرڈر کرتے ہیں نا کہ جی سرکوں پر گسیٹا جائے اس کی ہڈیاں تو بچی نہیں ہوں گے اس کی مٹی کو جلایا جائے آپ نے کہیں یہ بھی کہایا کہ جی فوج کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ریاست کنٹرول کر سکتی ہے فوج ریاست کی تابع ہے پلیس آفیسر یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس پرچا آیا ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں ہر حالت ملزم رو تننا ہے وہ لے کے جانے دالت پیش کرنا ہے اس کو نہیں وہ تننا ہے آپ بھی دشت گرد ہے میں دشت گردوں دانتوں سے مارا ہے میں نے اور ایسا دانتوں سے مارا کہ پوری دالت میں خوف و حراس کا موسم پیدا ہو گیا آپ کبھی ایٹی سی کورٹ میں جائیں تو آپ کو جج لگے گا کہ پتہ نہیں ہے زمانہ دا سب تو بڑا فیرونے کرونے تین جج جو خود کو فیرون کرون اور پتہ نہیں ماؤن سمجھ کر بیٹھی ہوئے جسیس آبا سیٹھی نے اور فیصلے میں اس نے کیا لکھا تھا اس نے کہا تھا کہ اس کو سرکوں پہ گسیٹا جائے اس کی لاش کو جسیس لاہور ہائی کورٹ کے تھی امیر حسین بٹی انہوں نے یہ کانڈ کی ہے کہ جو بھی ان کے خلاف کام کرتا اگر جوٹا پرچہ ہوتا ہے بس پلیس والے کو بھی انہیں تھاڑے اندر کیونکہ یہ فیصلے لے کر پرچہ کارتی ہیں اگلے بندے کی زندگی اجار دیتے ہیں پلیس کو خرید کے اپنی مرضی کی وہ رپورٹ تیار کر سکتا ہے ہائی کورٹ کے جو جسٹسز ہیں وہ بھی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کی وجہ سے اوپر آتے ہیں کہ نہ صرف آپ کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بلکہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی آپ کا راستہ ہے یعنی فوج میں بھی آپ کے بندے بیٹھے ہوئے وہ سارے ملا کر آپ کو کیا بنایں گے جسٹس کہ آپ کس کی بات مانیں گے ان کی فیصلے کون سے ہوں گے ان کی خاصی پرسنٹ جھوٹے پرچوں کی وجہ سے فیک پرچوں کی وجہ سے جو جاج ہے اصل پرچوں پر ٹائم ہی نہیں دے پا پنٹی نارکوٹکس فورس کر کے رہی ہے وہ پینے والوں کے اوپر بیچنے والوں کا پرچہ ڈال رہی ہے لاغ کے دو سال بعد بھی بچہ پیدا ہو گیا وہ اسی باپ کا ہوگا اگر عورت نے شادے نہیں کی تو